اوکے جی ہم زیرو پائنٹ پر ہیں اور یہاں جو ہے وہ ملاہوں کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزر رہی ہے اور وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں ابھی کچھ دیر جو ہے وہ پانی نہیں تھا اور جس کے وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان تھے لیکن جو ہی جو ہے وہ پانی آ گیا اور یہ دیکھو مچھلی پکڑ رہے ہیں اور یہ چھوٹی سائن یہ کون سی مچھلی ہے سر یہ لجری ہے اچھا لجری ہے تو یہ آپ جو ہے وہ کہاں پر بیچتے ہو جاتی پر اچھا جاتی میں تو اس کو جنا وہ کس کام میں لاتے ہیں اس چھوٹی مچھلی کو کھانے میں اچھا کھانے میں جنا وہ اس کو پکاتے ہیں اچھا جی یہ دیکھو مچھلیاں ابھی آپ نے لگائی ہیں جال جی جی ابھی اچھا یہ ابھی کتنے دیر لگی آپ کو دو کلاگ لگے ہیں اچھا دو گھنٹے لگے ہیں اور دکھو انہوں نے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑی ہیں اور ماشاءاللہ یہ جاتی میں جنا وہ بیچیں گے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آگے جو نا وہ بڑے خوبصورت مناظر ہیں اور سمندر کی جو نا وہ خوبصورت لہر ہیں اور یہ جی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جو نا وہ لوگ آئے ہیں سائیں آپ اسلام علیکم کہاں سے آئے ہو جی لاہور سے اچھا لاہور سے آئے ہو جی لاہور واہ جی واہ لاہور دی تو گلی ماشاءاللہ زبردستے اور وہ کہنے دے نا کہ جس نے لاہور نہیں بکیا وہ جمعہ ہی نہیں ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور کیسا لگ رہا یہاں پر سمندر کا کنارہ زیرو پوائنٹ بہت زبردست ہے خوبصورت نظارہ اچھا پہلی مرتبہ آئے ہیں پہلی مرتبہ آئے ہیں ہم لوگ یہاں پر اچھا کیسا لگ رہا یہاں پر تھنڈی تھنڈی آئے ہیں کیونکہ لاہور تو بہت زیادہ گرم ہے نہیں وہاں پر تو گرمی کھا جا رہی ہے لوگوں کو یہ زبردست علاقہ اچھا اچھا لگ رہا آپ کو جو ہے وہ سمندر کا کنارہ اور یہ زیرو پوائنٹ بہت اچھا ہے بہت زیادہ زبردست انجائے کریں اور یہ دیکھیں آپ خوبصورت مناظر اور یہ سمندر کی لہنیں اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ پانی آ رہا تیز اور ہم جو نا وہ یہاں سائیڈ میں آ رہے ہیں کیونکہ بہت تیز جو نا وہ لہنیں ہیں اور ہم جو نا وہ انجوائے کر رہے ہیں اور پانی بہت زیادہ آ گیا ہے اور یہ دوست جو ہے وہ یہاں آئے ہیں اور ان سے ہم جو نہ وہ بات کریں گے اور اسلام علیکم سائن آپ کہاں سے آئے ہو جی گولارچے سے آئے ہو کیسا لگ رہا آپ کو ایک گھنٹہ پہلے یہاں پانی نہیں تھا پانی آگیا مزہ آرہا آپ کو اور آپ کہاں سے آئے ہو جی میں گولارچے سے آئے ہو کیسا لگ رہا آپ کو بہت مزہ آیا ہے بہت مزہ آرہا ہے ہم کستی میں گیا تھا چکر لگانے کے لیے چکر لگا ہے آپ نے چلو جی اور آپ کہاں سے آئے ہو ہم بھی گولارچے سے آئے آج آپ کو بتاتے چلیں چودہ آگست کا دن ہے جشن آزادی ہے اور بہت سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ مسئلہ ادھر ہے ادھر کوئی سورات نہیں ہے تھوڑا کا تفریقے لیے کچھ جگہ بنائیں سمونڈ ہے ادھر آدمی آئے اس کو پوبلک ملے تو اچھا ہوگا چاہیے اوکے جی اور آپ کہاں سے آئے ہو السلام علیکم آپ کہاں سے آئے ہو بدین سے اچھا بدین سے آئے ہو کیسا لگ رہا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں کا موسم کیسا ہے موسم بلکل بہت اچھا ہے اور ہم انجائے کر رہے ہیں اچھا کتنے دوست آئے ہو آپ ہم پانچ چیل ہو گئے ہیں اچھا راستہ یہاں کا کیسا ہے راستہ یہاں کا بہت خراب ہے اچھا راستہ خراب ہے بہت زبردست بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ہیں اچھا یہ ہل رہا ہے جی ہم یہاں پر سمجھ لیں جھولے کھا رہے ہیں اور یہ خوبصورت جنب و مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہاں زیرو پائنٹ پر چلیں گے اور بہت سارے دوست جنب و ہمارے ساتھ ہیں اور یہ خوبصورت جنب و مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے جی بہت زیادہ جنب و انجوائے کر رہے ہیں اور یہ زیرو پائنٹ ہے اور یہاں پر جو نا وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں سمندر کا پانی ہے اور بہت خوبصورت جو نا وہ نظارے ہیں بہت خوبصورت جو نا وہ مناظر ہیں اور بہت سارے جو نا وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ہم کچھ لوگ جو نا وہ یہاں پر آئے ہیں اور ہم ان سے جو نا وہ بات کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کہاں سے آئے ہو حدراباد سے حدراباد سے آئے ہو اتنی دور سے کیسا لگ رہا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور کتنے دوست آپ آئے ہو ہم لوگ آٹ اسلامی ہیں آپ سے اسلام علیکم آپ کہاں سے آئے ہو ہیدر آباد سے کیسے لگ رہا ہے پہلی مرتبہ آئے ہو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور اسلامی ہمارے کافلے میں آئے ہوئے تھے تو ہم درگا پر بھی آئے ہیں اچھا کہاں پر کون سے درگا پر درگا کا نام صحیح احمد راجو ہاں یہاں پر جو میلہ لگا ہوا ہے تو کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہ پائنٹ ماشاءاللہ اچھا ہے زبردست اچھا ہیدر آباد کونسی جگہ سے آئے ہیں یہ ہیدر آباد سے ہے میں گولارچی سے ہوں اچھا گولارچی سے ہوں سبزی منڈی سے آئے ہو میں جی آر کا لنکہ ہوں ہیدر آباد کا تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر سمندر کا جو ہے وہ چھنڈی چھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور بہت پیارا منظر ہے اور آپ پہلے آئیں یہاں پر جی جی کافی دفعہ آ چکا اچھا ان دوستوں کو جناب آپ پہلی مرتبہ لے کر رہے ہیں جی 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 بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہاں انجوائے کر رہے ہیں بہت شکریہ اوکے جی ہم جو ہے وہ اس کو جناب کلوز کریں گے اور بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس صحیح اوکے جی ہم کلوز کریں گے اور آگا ٹریولار میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ایک خوبصورت علاقہ ہے اور میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ یہاں خوبصورت پوائنٹ بنانے چاہیے تاکہ بہت زیادہ لوگ آئیں اور ریونیو جنریٹ ہو تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں یہاں کے لوکل کے لوگوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں خاص طور پر پانی کا مسئلہ ہے ہاسپیٹل کا مسئلہ ہے اور ہیلتھ کے جناب وہ بہت زیادہ مسائل ہیں تو اپنا ہم آپ کو دکھاتے چلیں یہاں پر جو ہے وہ سمندر کا کنارہ ہے اور زیرو پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف جناب بہت زیادہ گراس ہے اور آگے جناب وہ کشتیاں ہیں اس طرف جناب ملاءوں کی کشتیاں ہیں اس طرف جناب وہ بہت زیادہ گرین ہیں دور دور تک جناب وہ کشتیاں چل رہی ہیں تو یہاں پر جناب بہت سارے جناب دوست آئے ہیں یہ ہمارے لوکل ہیں اور ہم سائن سے جناب حالہ والیں گے اسلام علیکم سائن ہم اردو میں بات کریں تاکہ پورے پاکستان میں آپ کی آواز جائے خیر خیریت ہے صحیح میرے کو اردو تھرا کم آتی ہے کوئی بات نہیں ابھی یہ بات کرتا ہوں ابھی اتنا اتنا تکلیف ہے صحیح تکلیف ہے کسی کو بتاؤں تکلیف جو اللہ کو بتاؤں اور تمہارا ہے تیرے کو اور بتاتا ہوں ادھر پانی اتنی تکلیف ہے کیا کرو ابھی سمدر کے کنارے میں کھڑا ہوں ہمارا کوئی دھنی نہیں ہے ہمارا کوئی سارا کرتے ہیں پانی نہیں ہے مٹھا پانی آپ کہاں سے لیتے ہو نہیں پانی مٹھا ادھر ہے نہیں پانی دو ادھر سے نار سے لے کے آتا ہوں ٹین کر لے کے آتا پیسوں دے کھرید کرتا ہوں حکومت آپ کو پانی نہیں دی رہی ہے نہیں سہینی حکومت کیا کر رہےיא ہمارا سارا ادھر بچے مر رہے ہیں حکومت خوش پہ نہیں کر رہے ابھی کسی کو بات بتاؤںSir تو ہماری مہربانی ادھر ہاسپیٹل نہیں ہے نہیں نہیںoud ہسپیٹل ہے سوڑا ادھرینجس کا اسکول ہے وہ دینجس والے مدد کر رہے ہیں باقی سو کچھ پہ نہیں ہے جو حکومت سے طرفہ کچھ پہ نہیں ہے بھائی آپ یہاں پر کیسے زندگی گزار رہے ہیں بس زندگی کیا کر رہا ہوں ابھی ہمارا جو دندہ یہ یہ ابھی مشکلہ ہستے زندگی گزار رہا ہوں اچھا مچھلی پکڑتے ہیں ہاں مچھلی کا دندہ ہے اور پانی تو کم آ گیا پانی تو کم ہے نہیں نہیں پانی ابھی آ رہے اتنا آ جائے گا جو مشراکت ہوتی ہے اچھا یہ جو جتنے گھر ہیں یہ سارے ہم کیمرومنٹ سے کہیں گے کہ یہاں پر دکھائیں تو یہ جو گھر ہیں یہ سارے آپ کے ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے آپ کے ہیں ادھر آجائیں تھوڑا سا ادھر آجائیں اچھا یہ آپ کے گھر ہیں تو یہاں پر یہ لائٹ وائٹ نہیں ہے یہاں پر نہیں نہیں لائٹ وائٹ کچھ نہیں ہے شولر تھے تھے تھوڑا تھوڑا کم چلتے ابھی اسپیتال بلکل نہیں ہے اسپیتال لے تو کیا بتاؤں تیرے کسی کو تکلیف ہو جائے امرجنسی ہو جائے تو اس کو کہاں لے جاتے ہو صحیح کیدر لے کے جاؤں جب گولارتی لے کے جاؤں جاں بھدی لے کے ادھر پھر وات پہ ہوتا ہو گئے اچھا تو پھر یہ بڑا مسئلہ آپ حکومت سے کہیں گے کہ آپ کی کیا مدد کریں یہاں پر حکومت یہ مدد کرے ادھر ہمارے کو جو میڈم ڈاکٹر لے لے دے اسپتال بنا کے دے دے تو وہ بہتری نے پانی کی سولتا ہے اچھا جی یہ کیا نام بتا ہے آپ نے امام بشت ملا ہے ہمارے یہاں پر زیرو پوائنٹ پر ہیں اور بہت زیادہ تکلیف ہیں ان کے ساتھ پریشانی آئیں تو ہم اس چینل کے ذریعے سے جنبوں کہیں گے کہ ان کے جنبوں مسائل حل کریں یہاں پر ایک اور بھی ہمارے ساتھی ہیں جائیں اسلام علیکم جی آپ کون سے علاقے کے ہیں اچھا تو یہاں کون سے جنبوں مسائل ہیں سرپانی کا مسئلہ ہے اور تعلیم کا بھی مسئلہ ہے لائٹ بھی نہیں ہے کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی جو انا ادھر ایسا کہیں کہ کوئی بھی جدید سولات ادھر کچھ بھی نہیں ہے اچھا لوگ ہزاروں کے تعداد میں یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے ہیں اس کی تعلیم کے بھی نہیں سوچتے ہیں اس کا پانی کا بھی مسئلہ ہے زندگی بھی جو بھی سوالات ہے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں یہ بچارے جوانا ادھر کوئی بیمار ہو جائے وہ گلارچی جاتے ہیں بدین جاتے ہیں اپنے ہی قرائے پہ جاتے ہیں کوئی پانی بھی نہیں ملتا ہے کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں ہے حکومت کا بالکل ادھر کوئی بھی دھیان نہیں ہے تو یہ ہمارے ساتھ یہاں مقامی ساتھ یہ تھے یہاں ہمیں بہت زیادہ ایک تو یہ ہمارے دوست ہیں اور ان کا تعلق نظامانی قبیلے سے ان کا تعلق ہے اللہ کا شکر میں یہاں آیا ہوں قسم سے مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہم یعنی جنت والی زندگی میں رہتے ہیں یہاں لوگوں کے پاس جو نا وہ پینے کا پانی نہیں ہے کپڑے میں نے دیکھے تھے عورتیں جو نا وہ اسی پانی سے دیکھو یہ دیکھو مچھلیاں جو نا وہ لے کر جا رہے ہیں کتنے بچارے مشکلات سے جو نا وہ مچھلیاں پکڑ کر جو نا وہ لے جا رہے ہیں تو کتنی جو نا وہ پریشانی ہو رہی ہیں تو یہ ہم ہر ساتھ دوست ہیں السلام علیکم آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ جو نا وہ آبادی علیہ علاقے میں جہاں پانی میٹھا سب کچھ ہے لیکن یہاں لوگ پریشانی میں ہیں تو آپ کیا کہیں گے ہم یہی کہیں گے کہ ہم ساتھ ہیں تھے آپ نے روڈ بھی دیکھا یہاں کا روڈ بھی نہیں ہے تعلیم بھی اسکول بھی نہیں ہے یہاں پہ آسپیٹل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے نہ ہی پانی کوئی کوئی سوہلت ہے اور بجلی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سیمیدہ مرزا ہے وفا کی منسٹر ہے ابھی اسماعیل راہو صاحب ہے اور سردہ راجی رسول ورش چانٹیو صاحب ہے ان کو بھی ابھی ایڈوائزری ملی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ زیرو پینٹ کے جو رہنے والے ہیں یہاں کے رہائشی جو ہیں مہربانی کر کے ان کو یہ سب ضرورتیں جو ہے وہ پوری کر کے دے مہربانی ہوگی اوکے جی بہت شکریہ بہت شکریہ ہمار شاہد ایک نوجوان ہے السلام علیکم جی آپ کیا کرتے ہیں جی میں بی ایسی اگریکل سے کر رہا ہوں ٹرنڈو جام تو آپ یہاں پر پہلی مرتبہ ہیں بلکل پہلی مرتبہ آیا ہوں اور دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے جو آبی جیوہ تھے کیکڑے وہ پورے چائنہ میں اور باقی جو یورپ کے معمالکے وہاں پر ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں لیکن یہاں کے جو حالات ہیں وہ دیکھ کر بڑا ہی دکھ ہوتا ہے حکومت جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہے ان کے لیے یہاں پر لوکل لوگوں کے لیے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ حکومت کیا کر رہی ہے بڑی جو کہ وہ افسودہ بات ہے کہ یہاں سے جو کہ وہ ایک فیڈل منسٹر ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ اور اس کے علاوہ صوبائی منسٹر ہے یہاں کے ایمپی اے محمد اسماعی راو صاحب ابھی ایڈوائزر بنے وہ بھی یہاں کے تک سے ہیں رسول بکس چانڈیو صاحب لیکن حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بد سے بہتر ہے ہم بڑے ہی خوش نصیبے کہ ہم وہاں رہے رہے جہاں پر پانی ہے ان لوگوں کا جو حال ہے وہ خدارہ پوچھے حکومت بڑی جو کہ وہ مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں یہ لوگ اچھا یہاں پر میں ہم جب آئے تو روڈ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور سب سے بڑا مسئلہ ہسپیٹل نہیں ہے یہاں پر تو ان کیس آپ کسی کے ساتھ ڈیلیوری ہو مسئلہ ہو تو وہ تو بیچارہ وہاں پہنچتے پہنچتے تو اس کی جو نہ وہ حالت ہو جائے گی ہاں ظاہری بات ہے روڈ کی جو حالت ہے وہ بہت ہی خستہ حال ہے گلارچی یہاں سے جو کہ وہ قریب ہے لیکن قریب ہی کون ساتھ تقریباً تیس سے بہتیس کلومیٹر ہے ڈیلیوری کیسے ہو یا کسی کو کوئی ہرٹر اٹیک وغیرہ ہو جائے تو وہ تو راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے تو ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ کوئی پی پی ایچ آئی کی یا آئی ایچ ایس کی کوئی بھی جو کہ وہ ہرسپیٹل انہیں فرام کی جائے تاکہ یہاں کے لوگ جو کہ وہ یہی انہیں جو کہ وہ بہتر سے سہیت کی سہولیات مویسر ہو سکے بہت شکریہ اور ہم آگے بھی جائیں گے وہاں پر زیرو پوائنٹ جہاں پر کشتی ہیں لوگ آ رہے ہیں ان کے بھی کچھ خیالات لیں گے تو ابھی فیلال جو ہے نا وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ویڈیو کو جو نا وہاں پر کلوز کریں گے تو پھر انشاءاللہ لے کر آپ کو چلتے ہیں اور زیرو پوائنٹ پر اللہ علیکم زیرو پوائنٹ پر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بدین کے ساحلی پٹی اور یہاں سے جو نا وہ سمندر شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو نا وہ اس طرف جو نا وہ انڈیا کا بائیڈر ہے اور پانی جو نا وہ بھی آ رہا ہے اور ہم کیمرہ منٹ سے کہیں گے کہ تھوڑا صحیح طرح آ جائیں اور یہ پانی کے جو نا وہ مناظر جو نا وہ آ رہے ہیں تیز ہوا چل رہی ہے تو یہاں پر بہت سارے جو نا وہ لوگ یہاں گھومنے کے لیے بھی آئے ہیں اور ان سے جو نا وہ ہم بات بھی کریں گے مختلف علاقوں سے آئے ہیں دور دور سے جو نا وہ لوگ آئے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے بڑے تیز ہوا چل رہی ہے اور یہاں زیرو پوائنٹ کے جو نا وہ خوبصورت جو نا وہ مناظر ہیں موسم بہت اچھا ہے یہاں بہت زیادہ کہاں سے آئے ہو بچے آپ کہاں سے آئے ہو بدین سے بدین سے آئے ہو گھومنے کے لیے آئے ہو کتنے لوگ آئے ہو یہاں پر بہت دست بارہ ہے اچھا اور کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے آپ کہاں سے آئے ہو بدین سے اچھا بدین سے آئے ہو چلو جی بہت زیادہ جو نا وہ دور سے لوگ آئے ہیں اور یہ بھی آیا اسلام علیکم آپ کہاں سے آئے ہو بدین تو پہلی مرتبہ آئے ہو یا پہلے بھی آئے ہو پہلی مرتبہ آئے ہو کیسا لگ رہا ہے انجوائے کر رہے ہو دوستوں کے ساتھ چلو جی بہت شکریہ بہت زیادہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور یہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں اسلام علیکم آپ یہاں پر کام کرتے ہو اور مچھلی پکڑتے ہو ہم کشتی چلا رہا ہے انجوائے کر رہا ہے یہاں پر کون کون سی مچھلیاں ہیں مچھلیاں تو بہت قسم ہیں کون کون سی ہیں دارتی ہے پھارے لنگیاں چھولی ہے بہت قسم ہیں جھنگا ہے جھنگا جھنگا بھی ہے جھنگا کتنے کا ہے جھنگا جھنگا ابھی دو سو روے کلو جا رہا ہے دو سو روے کلو کیوں ہو پہلے تو مہنگا تھا بہت نہیں ابھی مہنگا پہلے کم تھا پہلے سستہ تھا سردی آ رہا ہے تو مہنگا ہو گیا چلو یہاں پر اور کچھ لوگ ہیں اور ہم سے اچھا یہ کیا ہے اچھا جی کے کڑا یہ دیکھیں اور یہ نکالو نکالو یہ کھ دکھاؤ اوکے جی یہاں نکالو اس کو نیچے دکھاتے ہیں اور یہاں نیچے نیچے رکھو تو جی اچھا یہ یہ کون سا کے کڑا ہے اچھا یہ دیکھو جی کے کڑا ہے اور اچھا اس کو زیادہ جو نا وہ چائنہ والے کھاتے ہیں چینی چینی کھاتے ہیں کتنے گئے انٹا کہudo آچھا پچاس روے کا ہے تو اس کو کیسے پکاتے ہیں پتہ نہیں ہے اس کو نہیں پتا اس کو انڈے کی طرح پکاتے ہیں اچھا انڈے کی طرح یہ جی کےکڑا ہے اور اس کو چائنہ کی لوگ جو نہ وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ پچاس روپے کا بیچتے ہو اچھا جی یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ کہاں سے آئے ہو جی سر ڈگری شہر سے اچھا ڈگری سے آئے ہو تو کیسا لگ رہا ہے پہلے آپ آئے ہو یا سر پہلی مرتبہ آئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن پانی جو نہ وہ یہاں پر چڑے گا تو پھر بہت اچھا لگے گا اس سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ گھومنے کے لیے آئے اچھا انجوائے ہوگا کیونکہ پانی چڑے گا ہم بھی اسی انتظار میں ہیں پانی اوپر آئے تو کشتی میں چڑھ کے آگے سیر کریں یہ بات ہے یہ پاکستان کا پوائنٹ ہے دیکھنے ہیں بہت خوبصورت پانیٹ ہے بہت زبردست اور آپ کہاں سے آئے ہو بدین سے آئے ہو اچھا بدین سے آئے ہو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا آپ جو ہے وہ پہلی مرتبہ آئے ہو پہلے بھی آئے ہو پہلی مرتبہ ہے اچھا پہلی مرتبہ آئے ہو جو بہت شکریہ بہت زبردست اسلام علیکم سائیہ آپ کہاں سے آئے ہو دگری شہر سے اچھا دگری سے آئے ہو کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے اچھا پہلی مرتبہ آئے ہو پہلی مرتبہ آئے ہو اچھا اور کتنے دوست آپ آئے ہو چار پائنٹ ہوتا ہے تقریبا ابھی پانی نہیں ہے کشتی میں اندر جانے گا مزہ نہیں آ رہا ہے ادھر کھڑے ہو گا پھر واپس نہیں ابھی انتظار کرنا ہے کہ پانی آ رہا ہے بھلا پانی آئے گا تو پھر جو نہ وہ چلیں گے پھر بھی دور ہے نیر واپس بھی جانا ہے کشتی میں تو جان نہیں سکیں گے اچھا چلو تھوڑا سا انتظار کرو یہ پانی آ رہا ہے تو پھر آپ کشتی میں انجوائے کرو زیرو پائنٹ پر آئے ہو تو پھر اس کے لئے بیٹھے ہیں اس نے بولا جا رہا ہے کشتی اللہ بھی دیکھیں اچھا چلو جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ڈگری سے آئیں اور اور بھی بہت سارے دوست آئے ہیں اور آگا ٹریولر کے نام سے میرا چینل ہے اس کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم آپ کہاں سے آئے ہو اچھا گولارچی سے آئے ہو کیسا لگ رہا آپ کو اچھا لگ رہا ہے پہلی مرتبہ آئے ہو یہاں پر پہلی دفعہ پانی نہیں ہے جس کے وجہ سے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے پانی نہیں ہے نا ابھی پانی اندھیری راتوں میں بڑھتا ہے چاندری راتوں میں پانی پیچھے چلا جاتا ہے اچھا اندھیری رات میں جو نب پانی آتا ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ پانی جو نبی آ رہا ہے پانی ابھی شام تک آ جائے گا شام تک آ جائے گا اور آپ کہاں سے آئے ہو گولارچی سے اچھا گولارچی سے آ رہے ہو تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا انجوائے کر دو یہاں پر پانی تھوڑا سا کم ہے یہاں پر یہ بات ہے اتنا انجوائے نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہئے پانی کم ہے اچھا چلو جی بہت شکریہ بہت شکریہ